بنی گالا میں زمینوں پر قبضے کا سوال کیوں اٹھایا اس سوال پر علیم خان بپر گئے 24 نیوز کے ریپورٹر کو پہلے دھمکیاں تھی پھر پلوٹ دینے کی پیشکش کر دی گئی اس بازمیر ریپورٹر کو خریدنے کی کوشش کی گئی دھمکانے کی کوشش کی گئی آپ کو بتائیں کہ ایک سوال اٹھایا تھا ہمارے ریپورٹر اویس قیانی نے جس پر علیم خان بپر گئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان پیڈل یونین اف جرنلسٹ افضل بٹ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا فرمائیے سر کیا کہیں گے علیم خان صاحب کا یہ رویہ کتنا قابل مضمت ہے کہ پہلے دھمکیاں دیں پھر اس کے بعد لالت دینا شروع کر دیا دیکھیں میں سمجھوں کہ کل کا یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے اپنی رہیش گاہ پر بلائی تھی اور یہ تمام جنلسٹ ان کے گھر پہ گئے تھے بنیگالہ میں گھر میں آئے ہوئے جنلسٹ کے ساتھ کسی بھی وہاں پر موجود پارٹی اہلکار کا یہ رویہ کبھی پہلے نہیں رہا دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ریلیونٹ کوئیسچن تھا یہ نہ تو ہمارے کیانی صاحب نے نہ تو کوئی تنقید کی تھی اور بڑا پروفیشنل انداز میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا پی ٹی اے کے چیرمن سے کہ بھئی آپ نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا اور آپ کے ہاتھیں پہ بھی بڑا ہے جس کی بہت ساری چیزیں پہلے بھی چھتی تھیں سوال ہو گیا بھئی اگر آپ نے جواب دینا ہے تو عمران صاحب کی موجود کی میں تھے یا عمران خان صاحب جواب دیتے پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد اس انداز میں حملہ آور ہونے کے انداز میں ایک رپورٹر کی جانے بڑھنا اور پھر یہ بات کہنا ہے کہ بھئی آپ کو بھی پانچ دس ملے کا پلانٹ دے دیں گے انہوں نے یہ میسے دیا کہ یہ کوئی پاکستان کی جنلیس کمیونٹی ہے یہ کوئی بکاؤ مال ہے یا یہ سوال اس لیے کرتا ہے انہوں نے یہ تاثر دے دیں کہ یہ کوشش کی کہ شاید اس رپورٹر نے کوئی ان سے پلانٹ مانگا یا اس چینل نے پلانٹ مانگا اور ان کو نہیں دیا گیا تو اب وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس نے کل رات اپنی میٹنگ کی میٹنگ میں ہم نے چوبیس ہیٹے کی ڈیڈ لینڈ دی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ دو ہم نے اس میں شرطے رکھی ہیں پہلی بات عمران خان صاحب جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہے ان سے ہم نے یہ چاہا ہے کہ ان کی رہیشگاہ پر ہوا یہ واقعہ ان کی دعوت پر رپورٹر گئے تھے وہ اس واقعہ کی قضمت کریں ان سے ہم نے معافی کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ یہ کام عمران خان صاحب نے نہیں کیا یہ ان کے پارٹی کے عزیزان نے کیا وہ علیم خان صاحب کے اس فیل کی مضمت کریں اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ علیم خان ان کنڈیشنل معافی مانگے اگر آج شام تک یہ دونوں باتیں پی ٹی آئی نے پوری نہ کی تو کل سے ہمارا اتجاج بھی ہوگا اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی پریس پر اظاہر ہے کہ ہم بائی کارٹ ہم پاکستان کے عوام سے ان کا حق چھیندے ہیں کہ جو کوئی خبر جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لیکن ہم اس پریس کانفرس کو اتجاج کے طور پر کور کریں گے کہ آپ پٹی آباد کے کریں گے کوئیشن کریں گے مزہرہ کریں گے عمران خان کی موجودگی میں مزہرہ کریں گے اور یہ اتجاج اس وقت تک کریں گے اگر کل ہمارا ٹوکن ہوگا اسلام آباد کی حد تک اگر بی ٹی آئی نے ہمارے پورامن مطالبے کو پورا نہ کیا فوری طور پر اس کا رسپونس نہ کیا تو پھر یہ کال پورے ملک میں پی اے فی جے کی تجارب سے دے دی جائے گی بلکہ چھیک پی اے فی جے کل جو اتجاج کرے گی وہ تو آپ نے سر بتا دیا اور اس کے بعد کیا رد عمل دکھایا جائے گا اگر مطالبات پورے نہ ہوئے وہ بھی بتا دیا یہ بتائیے گا کہ آپ صحافی بھی ہیں اس طرح کا رویہ سیاستدانوں کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے کتنا نقصان دیا ثابت ہو سکتا ہے ایک ایسے وقت پہ جب پیپلز پارٹی پنجاب میں اور پی ایم ایل این سندھ میں ابھی سے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اور یہاں پر صحافیوں سے بتتمیزیاں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما دیکھیں میں سمجھا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی میں کے بارے میں ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کوئیسٹن کر لے لیکن اگر لیڈرشپ اس طرح کا رویہ دینا شروع کر دے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ہمیں نقصان نہیں ہوگا اگر ہی دیا کو نقصان نہیں ہوگا لیکن خان صاحب کو پی ٹی آئی کو اس کا زیادہ نقصان ہوگا اچھا افضل بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں اکثر ہم نے بدنظمی دیکھی ہے تو کیا پھر حق بجانے میں کارکنان کیونکہ سیکھتے تو لیڈران سے ہیں اور لیڈر نے بھی کل ایک اچھے خاصے لیڈر ہے پی ٹی آئی کے یہ علیم خان صاحب انہوں نے جو رویہ دکھایا ہے پھر ظاہر ہے اسی کو فالو کریں گے کارکنان بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک دسپلن کمیٹی بنانی چاہیے اپنی پارٹی کے اندر کہ جو کشی بھی جگہ اگر دو چار پان جگہ میں اگر وہ اپنے کارکنوں کے خلاف یا اپنی لیڈرشپ کے خلاف تعدیبی کاروی کریں گے تو شاید اس کے بعد یہ معاملات کم ہو جائیں اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ہم یہی سمجھے گے کہ خان صاحب وہ شاید انکرج کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں